بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں مبارک علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوئرین ٹیسٹ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پچھلی ویڈیوز میں کشمیر کی ترڈیشنل رسپیز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور انہی میں ایک بہت ہی مشہور یہاں کی رسپی رسپے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رسپے جو ہے وہ کس طرح تیار ہوں گے اور ان کے لیے ہمیں کن کے اجزاء کی ضرورت ہے اور وہ کس طرح بنائے جائیں گے آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا ران کا گوش اس کو صاف کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ایسے صاف کر کے بھوٹی اس کو پھوٹا جاتا ہے وہ رسپے اور کشتابے کیلئے ہوتا ہے اب یہ رسپے کیلئے بہت ایسے پھوٹا جاتا ہے یہ موٹی لچی ہے یہ گوشت کی ہوئے پروزیشن جا بھوٹی ہے اس کے بعد اس کو موٹی لچی کا مسالہ ڈالا کرتا ہے صرف موٹی لچی کا مسالہ ڈالا کرتا ہے گوشت ہم کیونکہ شاپ سے لیسے اور یہی پہ اس کو تیار کروارے ہیں گوشت ہمارا کیار ہو گئے اور اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں اور اگلے فراسس کی طرف چلتے ہیں گوشت کو جو پال تیار کیا ہے ان کو اوبالا جاتا ہے اور اوبالنے کے لئے پانی دیکھچا چولے پر رکھ دی ہے اب ہی چولا جلائیں گے اور پانی میں سونک ڈال لیں گے چولا نیچے جلا دی ہے اور ابھی ہلکی سی آنچ پر پانی کو گرم ہونے دیں گے اور رسپے کے لئے مٹیریل جا وہاں ہم تیار کر کے لے آئے ہیں اور ایک اور بات بتاتا ہے یہاں پہ کہ اس کے جو بول بنانے تک گوشت میں کوئی بھی اضافی چیز نہیں استعمال کی جاتی سوائے بڑی علاچی کے اور بڑی علاچی کے ایک کلو میں تقریباً پندرہ دانوں کے جو بیج ہیں ان کو گرینڈ کر کے ڈالا جاتا ہے اور اس میں نمک حسبے ذائقاب ڈال سکتے ہیں رسپے کے بول چھوٹے ہوتے ہیں اور اسے پیسے جو پرسس ہے گشتابے کا اور رسپے کا وہ سیم ہوتا ہے رشتے تیار کرنے کے لیے پانی جو ہے وہ گرم ہو گئے اور ابھی رشتے کے بول جائیں وہ اس میں ڈال لیں گے اور رشتے کے سارے بال جو ہے وہ پانی میں ڈال لیں گے اور بال کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اُبال لیں گے رشتے جس پانی میں اُبالے جا رہے تھے اسی پانی میں صرف تھوڑا سا پانی لیں گے اور دوسرے دیکشے میں ڈال لیں گے رشتے تیار کرنے کے لیے اور ساتھ اس میں رشتے جو ہے وہ بھی ڈال لیں گے کیونکہ پانی اس میں تھوڑا استعمال ہو گیا اس لئے تھوڑا پانی پہلے ڈال لیں گے دیکشے میں رشتے جو ہے وہ دوسرے دیکشے میں ڈال لیں گے ابھی نیچے آگ جلائیں گے اور تھوڑی سی ہلڈی ڈال لیں گے تھوڑی سی صورت مریض شامل کر لیں گے کالی میرچ سند یعنی ادرک پاورڈر دارجینی پاورڈر شماش کی مریض شامل کر لیں گے اور ابھی دیکشے میں ڈال لیں گے اور تھوڑی سی سبد لاچی شامل کر لیں گے اور تھوڑا سا نمبر شامل کر لیں گے اور تھوڑا سا براؤن پیاز ڈال لیں گے اس کو گرینڈ کر لیں گے گرم پانی ڈال لیں گے گرینڈ کر لیں گے یقید اور ابھی اس میںی toyات ڈال لیں گے ریستے کے شوربے کو گیڑا کرنے کے لئے اس میں براؤن پیاز جو ہے اس کو گیڑا کرنے کے لیے جاتا ہے تاکہ شوربہ جو ہے اس کا گیڑا ہوگا ہے تمام سالجات اور پیاز ڈالنے کے بعد ریستے کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے جو وہ ہلکی سی آنج پر پکنے دیں گے اس کا کلوڈا ہے اس کا کلوڈا ہے تقریبا 30 منٹ پکتے ہوئے ہیں اور سالن گاڑا ہونا شروع ہو گیا اس کا شوربہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا رسطے ہمارے جو تیار ہو گئے ہیں اور چولا نیچے سے بند کر دیا ہے ابھی تھوڑی دیر کے لئے اس کو ریسک دیں گے ماشاءاللہ رسطے ہمارے جو تیار ہو گئے ہیں اور ابھی ہمیں ڈش آٹ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ کشبو بہت ہی مزے کی آری ہے بسم اللہ اور ابھی ہم آپ کو یہ ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے یہ رسطے کیسے تیار ہوئے ہیں بسم اللہ آپ ان کو کھا سکتے ہیں چاولوں کے ساتھ بھی اور ویسے یہ سپیشل چاولوں کے ساتھ کھائے جاتے ہیں اور نان اور روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ماشاءاللہ اللہ جواب لوگ تمام دوستوں نے رسطے کی رسپی جو ہے وہ ٹیسٹ کیا ہے کچھ مہمان ہمارے ساتھ یہاں سے شامل ہو گئے یہ گنام مصطفی صاحب عرف لالا جو شیف ہیں اور میں تھا عظمت اور اسر ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی رسپی ہے کیونکہ میں نے اس سے پہلے کھائی بھی نہیں تھی اور ایسا ذائقہ لا جواب ہے امید ہے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن پر ضرور کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والے ویڈیو کے نوٹفیشن آپ تک فوراں پہنچیں اور آپ کے علاقے کی کون سی خاص رسپی ہے اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنا خیال رکھیں گا اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ رکھیں گا اور اس کے ساتھ ہمیں دیجئے سوٹھ کے اور اس کے ساتھ تارے چھتے چھتے ہمانچوں سے چیز سکی بنا چیز سکی سے چیز دائر ہوگے اپنے تر خان رہا ہے اپنے بیچے قرآ کے نام سے انہوں نے بیچے کھولا ہوگا صورتی ہے کنیشہ قرآ کے نام سے موسیقی آسان اور ازمت مختلف قسم کے پتھر جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں نالے میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ یہاں پہ ناغرہ رہے ہیں اور ازمت کے قسمت ہے بی بی جیسے مرجان ملے مرجان وہ تو باری جا کچھ سینا بھی مجھے ساتھا روڑی ملے مجھے دیکھوں مجھے دیکھوں مجھے دیکھوں مجھے دیکھوں کے لئے